موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی جے فیملی ویلوگز کیسے ہیں آپ سب آج جی حضرت امام حسین کے چہلم کا ختم ہے تو مجھے یادی نہیں تھا اور صبح جب میں اٹھیں ہوں تو موبائل میں جب سیگنل نہیں دیکھے تو میں نے پوچھا آج کیا دن ہے خاص کہ آج سیگنل نہیں آرہے تو حضرت امام حسین کے چہلم کا ختم ہے تو اس وجہ سے سیکیورٹی کے لئے تو میں نے کہو یہ تو مجھے یادی نہیں تھا دن میں نے تو ختم دلانا تھا تو کہتے کوئی بات نہیں پھر ابھی دلالیتے ہیں پھر ہم جلدی سے جا کے ضروری سامان لے آئے اور ابھی حضرت امام حسین کے بابا نے پھر میری ہلپ کرا دی اور کہتے کہ چکن میں صاف کرا دیتا ہوں باقی چیزیں میں کر لوں تو یہ چکن صاف کر رہے ہیں میں پھر چاولوں کا مسالہ تیار کرنے لگ گئی پیاز ٹرماتر سبز مرچیں کاٹنے لگ گئی تو دونوں نے مل کے پھر کیا اور جھٹ پٹ سے کام ہونے لگ گیا کہتے میں ہلپ کرا دیتا ہوں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے اور پھر دوپیر کو میں نیاز دل آکے اور تقسیم کر آکے پھر میں شوپے چلا جاؤں گا تو میں نے پھر بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کر دیا سارا مسالہ جب تیار ہو گیا تو پھر میں نے کچن کا روح کیا اور یہ دیکھیں جی میں نے پیاز کا ٹی وی ہے اب جب بھی میں پیاز کارتی ہوں مجھے پہلے تو پتہ نہیں چلتا جب میں ہنڈی میں ڈالنے لگ جاتی ہوں تو اس وقت میرے نظر پڑتی ہے کہ میرا اکا دکا پیاز اور سلامت ہی بچا ہوتا ہے مطلب یہ کہ کٹنگ کرنے والا ہوتا ہے پھر بیچ میں سے آئل کے نکال کہ مجھے کرنا پڑتا ہے تو میرے ساتھ یہ موسٹ لی ہوتا ہے حس پہ معبول آج بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا جب بھی یہ میں نے چمچہ چلایا تو دو تین پیاز تو سابت ہی نکل آئے بیچ میں سے تو مجھے بڑی الجن ہوتی ہے جب پورے اویلی پیاز کو آت میں پکڑ کے تو کٹنگ کرنا پڑتا تو خیال پھر میں نے پیاز براون ہونے کے بعد کھڑے مسالے اس میں ڈال دیئے یہ سابت مسالے جو ہیں نا یہ پہلے ہی ڈال دیں تو بڑی پیاری سی خوشبو آ جاتی ہے ان کی تو ان کو میں نے اچھے سے بھون لیا پھر تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد جب اچھی سی سمیل آنے لگ گئی نا تو پھر میں نے چکن بھی ایڈ کر دیا جو کہ دھوکے رکھا ہوا تھا میں نے پھر چکن کو میں نے اس کی رنگت کے بدلنے تک خوب بھونا اور جب اس کی حالس بدل گئی تو پھر میں نے اس میں درک لیسن کا پیس ڈال دیا پلاو پکانا تو میرے حساب سے نہ بہت ہی آسان سا کام ہے ایمی جھڑپٹ سا بن جاتا ہے تو میں نے سوچا ہج پلاو بنا رہتی ہوں جلدی بن جائے گا ادرک لیسن کے بھوننے کے بعد میں نے ٹاماتر اور سبز میرچے بھی ڈال دی اور باقی مسالے بھی جو میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی سارے ڈال لیے پھر ان کو خوب اچھی طرح سے بھون لیا اور سرک مجھے میں نے شروع میں نہیں ڈال لی تھی وہ بعد میں میں نے اوپر سے اڈکی تھی تو وہ بیچ میں نہیں تھی ابھی پھر سویا سوس اور سرکا جو ہے دونوں چیزیں ڈال دی ڈال ڈال کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنا سا ڈالیں تو وہ کتنے چمچ بنتا ہے تو میں نے تو اندازہ سے ہی ڈال لیا مجھے ماپنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی پھر چکن کو گلنے کے لیے ڈھک کے رکھ دیا تھا دھیمی آنچ پہ تو تھوڑی دیر بار میں نے دیکھا تو چکن گل کے تیار تھا پھر پانی ڈال دیا ان میں تو پانی کو بوائل آ چکا ہوا ہے اور یہ خوب جب پکنے لگ گیا تو میں نے جو پہلے سے بھگو کے چاور رکھے ہوئے تھے وہ اس میں شامل کر دیئے پھر تیز آنچ پہ میں نے پانی ہشکیا اور جیسی پانی ہشک ہوا میں نے ان کو دم دے دیا میں اپنے پتیلے کے نیچے نہ توا ضرور رکھتی ہوتی ہوں کیونکہ میرا پتیلہ خاص طور پر نیچے سے ہیوی پیندے کا نہیں ہے تو پھر چاول جب پکنے کا نہ خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے نیچے توا رکھا تھا تو پندرہ منٹ بعد میں نے اس کا دم کھول دیا میں نے چاولوں کے اوپر ہلکی ہلکی سی آچار بھی ڈالی ہوئی تھی تو جو فلیور نہ بڑا پیارا سا مزے کا دیتی ہے تو یہ دیکھیں جی فائنل لوگ کس کی ایسی ہے دم کھولنے کے بعد ہلکے ہلکے سے چاول میں نے ہلا دی گئے کیونکہ وہ نہ ہلایں تو ایک جگہ پہ جھڑ جاتے ہیں ٹھنڈے ہونے تک تو پھر کھلتے نہیں ہیں اور انہیں کھولتے ہوئے نہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ زیادہ تو ان کو آہستہ آہستہ سے میں نے کھول لیا اور یہ ختم دلانے کے لیے میں نے الگ سے نکال دیا تھا اب گرم گرم چاول جو ہے میرا ارادہ تھا کہ گھروں میں تقسیم کر دیا جائیں تاکہ دوپہر کا ٹائم ہے تو لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہوگا تو یہ ساتھ ہی کھا لیں گے ویسے تو محلم میں کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو میں خود ہی جاتی ہوں لیکن آج این کے باب اگر موجود تھے تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ بھی چلے جائیں پلیز تاکہ نہ میں گھر کو دیکھوں اور ذرا آپ بائر کا دیکھ لیں تو وہ مان گے اور ان کے پیچھے پیچھے ہی دونوں زین اور عزیز بھی چلے گئے اور زین ایسی کاموں میں کافی آگے ہوتا ہے کہ بابا میں بھی جاتا ہوں میں بھی دیتا ہوں یہ چیز اچھی ہے کہ بچے آگے ہوتے ہیں نیکی کا گام میں نہ آگے بڑھ چڑھ کے حسابہ لیتے ہیں تو دیکھیں زین صاحب جو ہے وہ گھروں میں جا کے تو چاول تقسیم کرتا رہا ہے اور یہ ہی چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن کی یادیں بنتی ہیں جنہیں بڑے ہوکے بھی یاد کیا جائے تو خوشگوار سا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایسے ایسے اپنا بچپن گزارتے تھے پھر جو ان کے پاس جوب کرتے ہیں شوپ پہ ان کے لیے بھی نیاز کے چاول بھیج دیا میں نے آج بائے چانس ان کی نانو بھی گائیں ہوئی تھی ہم سے ملنے کے لیے تو ان کے ساتھ مل کے پھر ہم نے نیاز کے چاول جائیں وہ کھائیں نیاز دل آنے پہ آج وہ ہم سے پھر بہت خوش ہوں ہی کہ اچھی بات ہے کہ مجھے یہ چیزیں کرنی چاہیے اور یہی چیزیں پھر ہمارے بچوں میں بھی آئیں گی کیونکہ میری امی خود سے ہمیشہ احتمام کیا کرتی تھی ختم نیاز وغیرہ کا پھر ان سے باتیں کرتے کرتے نیاز کھائی ہم نے اور اسی طرح سے میرا آج مصروف سا دن سارا گزر گیا تو آج کو بلوگ بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں حدیث پاک ہے ات دین نصیحاتو دین سراسر خیر خواہی ہے دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ